نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کل بوشن جادو کے بارے میں ہاں دوستو کل بوشن جادو کون ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے اور کل بوشن جو جادو ہے جادو ہے اس کا جو کیس چل رہا ہے وہ ابھی کل اس کی جو سنوائی ہوئی تھی پندرہ مئی دو جار سترہ کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے نیدر لینڈ کے اندر جو ہیگ ہے ہیڈ کوارٹر ہے ہیگ شہر وہاں پر اس کی سنوائی ہوئی تھی کل کی تو کل سنوائی کے اندر کیا ہوا کیا ریجلٹ آئے گا یا نہیں یا پاکستان کے حق میں فیصلہ جائے گا یا یہ فیصلہ بھارت کے حق میں جائے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جو یہ کل بوشن جادو ہے یہ کہاں گرفتار ہوئے تھے اور پاکستان کے اوپر جو کیس چل رہا ہے وہ کس کن ثبوتوں کے آدھار پر پاکستان نے کل بوشن جادو کے اوپر کیس کر رکھا ہے تو وہ ہم اس بات کا اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کریں گے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کل بوشن جادو کون ہے کل بوشن جادو کا ایک نام اور ہے الیاس حسین مبارک پٹیل ہاں دوستو جو پاکستان دورہ جب یہ گرفتار کیے گئے تو بھارتی ہے ناغرک اور جو پور نو سینہ یہ عدی کاری ہے اور پاکستان نے پاکستان نے ان کو گرفتار کیا تھا تو بلچوستان میں جو پیدون سک جو گتیویدیاں کر رہے تھے ان کے بارے میں گرفتار کیا تھا دوستو میں آپ کو یہ بتایا میں کل بوشن جادو کے بارے میں بات کرنے والا ہوں لیکن پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتایا کہ جو پاکستان کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے وہ کیوں ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میں پہلے آپ کو کل بوشن جادو جی کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ بھارت کے ناغرک ہیں بھارتی ناغرکتا ہے اور ان کی سیوہ یہ نو سینہ کے اندر کام کرتے ہیں اور ریسرچ انڈ جو انالیسیس ونگ ہے روکی اس کے اندر یہ ورک کرتے ہیں اور یہ دو جار تین سے ابھی تک سکریے ہیں اور ان کا جنم کا جو نام وہ کل بوشن جادوی ہے اور ان کا جنم کون سے ڈیٹ کو ہوا سولہ اپریل گنیس سو ستر کو ان کا جنم اور ان کی آئیو ابھی سے تلیس ورش کی ہو چکی ہے اور ان کا نوازستان ممبئی مہاراشت کے اندر ہے ان کے پیتا کا نام ہے صدیر جادو اور ان کی ماں کا نام ہے اونتی جادو اور یہ جو سیوہ اور شاہ کا بھارتی نو سینہ کے اندر کاریرت ہے اور یہ کمانڈر ہے تو آپ کو میں نے ان کے بارے میں انفرمیشن بتائے کہ کل بوشن جادو کون ہے اب آپ کو جاننا چاہیے کہ جو انتراشتی ہے کوٹ ہے اس کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے آئی سی جے آئی سی جے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف چشٹیس جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو خود کی دیش ہے اگر وہ فیصلہ نہیں لے پاتی ہے تو پھر یہ کیس جو انٹرنیشنل کوٹ ہوتا ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے مطلب جو یہ سیوکت راشت کے دوارہ بڑھائے ہوا کوٹ ہے اس کے اندر جو ججوں کی سنکیہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پندرہ اور جو اس کی استعاپنا ہوئی تھی گنی سو پیتالیس کے اندر اور اس کے اندر جو کنٹری آتی ہے کن کنٹریوں نے مل کر اس کا نیرمان کیا ہے وہ ہے ایک سو تریانہ میں کنٹری اور اس کی جو ویب سائٹ ہے اوفیشلی آئی سی جے کی تو ویب سائٹ کا نام ہے www.icj اور پھر بعد میں اس لیش ہے اس لیش کیا وہ اس پیس ہے اور پھر cij.org میں نے ڈسکریپشن میں یہ لنک ڈال دیا ہے دوستو آپ اس کو چیک کر لینا اور کوپی کر کے ڈال کے گوگل میں کھول لینا آئی سی جے کی ویب سائٹ کیا ہے اور اس کا جو ہیڈ کو اٹھائی رہا وہ ہب کے اندر نیدرلینڈ کے اندر ہے اور تو دوستو یہ تھی آئی سی جے جو اب آپ کو آئی سی جے اور انڈیا کے بارے میں اور پاکستان کے کنیکشن ایک اور بازہ دیتا ہوں کہ یہ اٹھارہ سال پہلے بھی کیس ہوا تھا جب بھی یہ دو پاکستان اور بھارت آمنے سامنے تھے نائنٹی نائن کے اندر ہاں دوستو نائنٹی نائن کے اندر جو انڈیا کے جو نوسینک ویمان ہے اس کو مار گرایا تھا اسی لیے انڈیا اور پاکستان نائنٹی نائن کے اندر بھی انٹرنیشنل کوٹ گئے تھے اور وہاں پر آج اس بات کو اٹھارہ سال ہو گئے اور اٹھارہ سال بعد پھر پاکستان کوٹ آئی سی جی کے اندر گیا ہے اور بھارت اس کو لے کر آیا ہے واپس کیونکہ اس کا فینسلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آخر کا جو جادو کے اوپر کیس کیا ہے کہ پاکستان نے آروپ لگایا ہے کہ جو بلوچوستان میں جو ونونسک گتیوی دیا ہو رہی ہے اس کے اندر جو جادو کا ہاتھ ہے اور تو یہ آروپ لگا کر انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو پاکستان کے اندر ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا اور اس کے لئے ان کو فانسی کی سجا بھی مقرر کر دی گئی تھی لیکن بھارت نے پہل کی آئی سی جے میں یاچی کا دائر کی اور جو انٹرنیشنل کوٹ ہے جس نے پندرہ مئی کو اپنی سنوائی تے کی اور بھارتی سمیں انسار ساڑھے بارہ بجے کے قریب یا پون بجے اس کا لائی پرسارن پورے دیش میں چل رہا تھا سب نے اس کا لائی پرسارن دیکھا ہے پاکستان نے کیا کہا لائی اور انڈیا کے جو گئے تھے انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو اور بتانے جا رہا ہوں اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو کوٹ روم کے اندر کیا کیا ہوا اور کوٹ کے اندر ججو نے کیا کہا جو ہمارے دیش کے جو فریشت وکیل ہے حریش سالوے جی ان اور جو انڈین فورین منسٹری کے جوئن سیکیٹری ہے دیپک مطل جی اور ان کی ٹیم نے ہمارے اس کا پکش رکھا ہے ہمارے نبہ منٹ کے لئے کوٹ نے دونوں پکشوں کو نبہ نبہ منٹ کا ٹائم اُدھیا تھا تو اس ٹائم کے لئے جو ہمارے پکش کے ہیں انڈین کے لئے اور جو پاکستان کی طرف سے جو وہ رکھ رہے ہیں ان کا نام جو پاکستان کے دوت ہے محمد احمد خان اور دکشن ایشیا اور جو سار کے ڈائریکٹر ہے جنرل ڈاکٹر محمد نے پاکستان کی طرف سے پکش رکھا تو حریش جو سالوے جی ہے جو انہوں نے بھارت کے پکش رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان نے ان کو جو بلچوستان میں گرفتار کیا ہے وہ ایک دم ناجائج ہے کیونکہ ہم نے انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر بینہ ثبوتوں کو دیکھیں اور صرف اوڈیو جو ٹیپ کے اوپر ان کو فانسی کی سجا دینا یہ گلت ہے اور آپ کو دوستوں میں یہ بھی بتا دوں کہ بھارت اور جو پاکستان ہے ان کے بیچ میں ایک سندی ہو رکھی ہے وی اینا تو وی اینا سندی کے انصار ہم دونوں کو جو بھی اپنی اپنی بات رکھنے کا ہے ہم یہاں کوئی اگر مجرم یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم دونوں آپس میں بات شیئر کر سکتے ہیں تو اس پرکار وی اینا سندی کے انصار بھارت جو سالوے جی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے سولہ اپیلے کی تھی لیکن پاکستان نے اپیلوں کو ٹھکرا دیا اور وی اینا جو سندی ہے اس کا انلنگن کیا ہے اس میں سمجھو تا یہ ہوتا ہے کہ دونوں پکش ایک دوسرے کی بات مانیں گی وی اینا سندی کے انصار اگر صحیح ہے چاہی کیسی بھی ہو تو لیکن یہ اور ہمارے جو پکش میں جو وکیل ہے ہری سالوے جی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں کو فانسی کی سجا پاکستان کبھی بھی دے سکتا ہے اس لیے انتراشتی کور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جو فانسی کی سجا ہے وہ جب تک آئی سی جی کا فینسلہ پوری سنوائی نہیں ہو جاتی اس کے اندر جب تک یہ فانسی کی سجا بلکل نہیں ہونی چاہیے مطلب ہم کو جو سالوے جی نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے ایسا آشنکہ بھی ہے کہ پاکستان کھولوکوشن کو کبھی بھی فانسی پر لٹکا سکتا ہے تو دوستو ہمارے پکش نے بھی جو ہری سالوے جی انہوں نے بھی پکش رکھا اور جو جوئن سیکیٹری ہے دیپک مطل جی انہوں نے بھی پکش رکھا جو پاکستان نے جو جادو کو فانسی کا جو آدھار بنایا تھا وہ اوریو ٹیپ جو پاکستان کے جو فیزل جی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے دوارہ قبول نامہ ہے لیکن اس قبول نامے کو جو آئی سی جی کوٹ ہے اس نے دیکھنے سے ساف ساف منع کر دیا اور اور کہا ہے کہ آپ کو اور ثبوت لے کے آئیے جب تو دوستو پوری دونوں پکشوں کی اس پرکار فیصلہ آنے کا انتجار کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان اب کیا ہوتا ہے ویچار ویمرش سب ختم ہو گیا کل تو نمشکار دوستو ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں